موسیقی تین دیو کی کرتے بھگتی ان کی قدے نہ ہو اے مکتی کبیر پرمات مادی چھت سو برس پہلے کہا کرتے تھے یہ گیان اور ان سنسکرد باسا کے زاننے والوں نے کہا تھا کہ کبیر جی تو انپڑ ہیں اے سکشت ہیں یہ سنسکرد باسا کو کیسے سمجھ سکتے یہ جوٹا ہے کپٹی ہے جوٹ بولتا ہے ایسا گھور ویروڈ کرا دیا پرماتمہ کا وہ شتم دھائے پرماتمہ کے اوپر ان کا اتیاں سنائیں گے اب آنے والے سمیہ میں جب بھی یہ کئی دن کا ستسنگ کریں گے اگلے کیونکہ تین دن کا ستسنگ تین کا بھی دائی دن کا سمجھلو یہ تو اس میں تو پرماتمہ کی بھومی کا بھومی کا بنتی ہے اس لیے سترہ سے اکیس ابھی پھروری کا پانس دن کا ستسنگ ہوگا اس میں اور ویشیش ڈیٹیل بتائی جائے گی تو اب سمپل سا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا کہ پرماتمہ چھسو ورس پہلے آ کر یہ کہہ کہ گئے تھے کہ بھرما ویشنو مہیز کے یہ ماتا پتا ہے ان کی زنم مرتیو ہوتی ہو یہ ازرمر نہیں ہے یہ ناسوان ہے ان کی پوزہ سے موکس نہیں ان کی جب آپ زنم مرتیو ہوتی ہو میں موکس کیسے دیں گے ہمیں موکس تھا یہ گیتا جی والا گیتا جی دائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں کہا کہ تتو درسی سنت کی اوپر لٹکے ہوئے اوپر کو جڑ نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا والا الٹا لٹکا ہوا سنسا روپی ورک سے اوپر کو جڑ تو پورن پرماتما ہے اور بھرما ویشنو مہیز روپی اس کی ساکھائے ہیں اور تتو درسی سنت وہ ہوگا جو اس کے سب بھاگ بتا دیتا ہے اس کے پستات پرمیشتبر کے اس پرمپت کی خوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی نہیں آتے گیتا جی دائے نمبر پندرہ کے سلوک چیار میں کہا ہے اور جس پرمیشتبر نے سبرمنڈوں کی رتنا کی ہے اسی کی بھکتی کرو انیہ کی نہیں ادھائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیشٹ میں کہا کہ اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیشتبر کی سنمجا اس کی کرپی سے تو پرمسانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا اپنا اتماؤ اب بھرما ویشنو مہیزی ناسوان اور بھرم گیتا گیاں داتا یہ بھرم ہے یہ چوتھے دائے کے پانچ میں نو میں سلوک میں دوسرے دائے کے بار میں سلوک میں دس میں دائے کے دوسرے سلوک میں کہتا کہ تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے اردن تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں تو یہ بھرم بھی ناسوان اور کبھیر پرماتما کہتے ہیں تھر پکڑ تھر رہیے اب جیسے آپ نے کسی ٹینی کو پکڑ کر پوپلوکشنا چاہے ہوا نیچے آکے ٹھیک گی تو اس کے ساتھ اوپر کیسے جاؤگے اب آپ کو دکھاتے ہیں شریف شیو پران کے اندر کہ بھرما اور ویشنو اور شیو جی کے کون ہے ماتا پیتا پنیاتما یہ دیئے صدگرنت آج بھی سنسکرت میں ہوتے تو یہ داس بھی آپ کے روبرو نہیں کر سکتا ہے سچائی کو بھلے آپ سکسیت ہو چکے ہو اب انواد انہی کی دورہ کیا ہوا گیتہ پریس گورکپوروالوں سے اور انہوں نے سپس لکھا ہوا ہے اور ان کے آج تک سمجھ میں نہیں آئی یہ کانی کے ہے ان کے ماتا پیتا لکھ رکھے اور یہ آج تک ہمیں نہیں بتا پائے کیونکہ کہتے ہیں موتی مکتہ درستنائی یہ جگہ سب اندرے دکھت کے تو انہیں انہیں چشم ان کا پھیرا موتی آب اندرے ان کا موتی آب اندھ ہو رہا تھا کسی کا موتی آب اندھ ہو جاں کیوں میں آنکھیں سوست دکھائی دیتی ہیں جیسے اس کو خوب دیکھتا ہوگا پر اس نے دیکھتا کتی نہیں تو یہ دیکھیں دے ویدوان سنسکرد بہت سا بولا کرتے ہیں ہم نے سوچا کہ مہرشی ہیں انہیں گھوٹ راکھی ہیں پران سارے سنسکرد بول رہے ہیں آج دیکھا ویدو اور گیتہ کے بارے میں ان کو کہہ کھے کا پتہ نہیں تھا ان ویدوانوں کو منڈلیسوروں کو مہرشیوں کو اور پرمیشور نے آکے سورس پہلے جس کو یہ ایس اکسیت کہا کرتے تھے کہ وہ کیا جانے ویدو اور سدگرنتھوں کے اور پرانوں کے بارے میں سنسکرد بہت سا جانتا نہیں پرمیشور نے سنسکرد بہت سا جاؤ سکتا نہیں وہ ساری بہت سا کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے جو اپنے دوارہ کی راتھی ہوئی شریشتی اور سارا کچھ اس کے سامنے رچا گیا تو وہ سب کچھ ٹھیک بول لے گا اب دیکھو سیوپران سنکشفت سیوپران گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت سمبادہ کے حنمان پرساد پودار پرکاسکے میں مدرکیں گیتہ پریس گورکپور گووید بانکاریہ لے کلکاتا کا سنسطان اس کے اٹھانویں پریشت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے رودر سہیتہ اٹھانویں پریشت کے بلکل نیچے آتے ہیں پانچ ماں ادھائے کا یا آنت ہے اپنے پتر نارد کی یہ بات سنکر لوگ پتا میں برما وہاں اس پرکار بولے یہ پانچ ماں ادھائے سماپسوار اس کا آگے یہاں پرکن شروع ہو جا تھا چھٹے میں برما جی نے کہا برمن اپنے پتر نارد سے کہا دیوش رومنے تم سدا سمسطھ جگت کے اپکار میں لگے رہتے ہو تم نے لوگوں کے ہیت کی کامنا سے بہت اتم بات پوچھی ہے جس میں سمسطھ راچر جگت نشت ہو گیا تھا سروتر اندکار اندکار تھا کچھ بھی نہیں تھا اس سمیں تت سد برحم اس سروتی میں جو سد سنا جاتا ہے ایک ماتر وہی شیج تھا یہ نننو پرشت پر پڑا پانا ہے اب سو پرشت پاتے ہیں یہ سو پرشت پر یہاں نیچے آتے ہیں جیس پر برحم کے بیسے میں جن اور اجن پورن اکتیوں دوارہ اس پرکار بکلپ کیے جاتے ہیں اب گرم مات جی کا گیان سن جو کچھ گیان کچھ دھوٹھا کچھ ساچھا یعنی گیان گیان دونوں کے بھی سے جو ہم نے سنیا ہو بتا رہا ہوں اس نے کچھ کال کے بعد دویتیے کی اچھا پرگٹ کی اس کے بیٹر ایک سے انیک ہونے کے سنکلپ ادیت ہوئے تب اس نرہکار پرماتما نے اپنی ڈیلا سکتی سے اپنے لئے مورتی کی کلپنا کی یہ کہیں نرہکار ہو برحم اور پھر کہتے ہیں وہ مورتی بن گیا وہ چھپا رہتا ہے گیتا جی دہر نمبر سات کے سلوک چوبیس پتیس میں یہ کال بول رہا گیتا کہتا ہے میں اپنی یوگمائے سے چھپا رہتا ہوں سب کے سامنے نہیں آتا تو یہ کیا کرتا اپنے کبھی شیو کے روپ میں اپنے پوتر کے روپ میں کبھی کسی کو برما کے روپ میں درسل دیتا ہے اب یہاں برما اسی لئے کہہ رہا ہے کہ وہ تب اس نرہکار پرماتما نے اپنی ڈیلا سکتی سے اپنے لئے مورتی کی کلپنا کی وہ آکارما آیا جو مورتی رہیت پرم برم ہے یہ برم کو پرم برم بول رہا ہے اسی کی مورتی بھگوان سدا سیو ہے یو کال جو ہے سدا سیو روپ میں پرگٹ ہو گیا ارواجین اور پراجین ویدوان انہی کو اس پر کہتے ہیں اس سمیں ایک آئے کی رہ کر سوچھا نسار بیہار کرنے والے ان سدا سیو نے اپنے وگرے سے سوامی ایک سو روپ بھوتا سکتی کی شرشتی کی یعنی اپنے شریر سے ایک استری نکالی یہ نیو کہنا چاہے رہ برما جبکہ آپ نے سرشتی رچنا کے اندر پرمیشور کے دوارہ بتائی یہ تھارت گیان سنا ہوا ہے وہ سچائی ہے اس کا کچھ ملتا جلتا گیان یہ دے رہا ہے ان کے اپنے سریعنگ سے وہ کبھی الگ ہونے والی نہیں تھی اس پراسکتی کو پردھان پرکرتی گنوٹی مایا بدی تتوکی جننی تتھا وکار رہیت بتایا گیا ہے درگا کو پرکرتی بھی کہتے ہیں پردھان بھی کہتے ہیں اب یاد رکھنا گیتا جی کے چود میں دائے کے اندر اتپتی بتائیں گے زبرما اور ویشنو جی کی یہ پردھان اور پرکرتی درگا کے لیے کہا ہے یہاں دیکھنا وہ سکتی امبیکہ کہی گئی ہے اسی کو پرکرتی سرویسوری تردیو دنی نتا اور مولکارن بھی کہتے ہیں تردیو دنی تینوں بھگوانوں تینوں دیوتاوں کی بھرما ویشنو مہیس کی ماتا اپرما آتمان کہا ہے اب میں تم سے کہوں چتائی تردیو ان کی اتپتی بھائی چس سو ورس پہل آج سے اور یہی آج ہمارے یعنی پرانوں میں بھی دمان ہے تردیو دنی نتا مولکارن بھی کہتے ہیں سدا سیو دوارہ پرگٹ کی گی اس سکتی کی آٹھ بجائیں ہیں کتی کلیر کنسیپٹ ہو گیا نانا پرکار کے آبوشن اس کے آنگوں کی سو بھا بڑاتے ہیں وہ ہے دیوی نانا پرکار کی گتیوں سے سمپن اور انیک پرکار کے اسٹر سستر دھان کرتی ہے وہ ایک آئکنی ہونے پر بھی وہ ہے مایا سنیوگ ساتھ انیک ہو جاتی ہے جیسے اس درگا نے تین روپ دھان کیے تے سیاوٹری لکشمی اور پاربتی کا اور سمندر میں چھوپ گی تھی اور الگ بھی رہی تھی یہ ایک سدھی بہوچولے دھارہ ایک سدھی ہوتی ہے اور وہ جو صداشیو ہیں ان کو پرمپرس ایشور سیو سمبھو اور محیشور کہتے ہیں یہ کال کی ڈیفیڈیشن بتائی جا رہی ہے یہاں دیکھنا یہاں کلیر ہو جائے گا ایک سو ایک پریشت پہ یہاں دیکھنا وہ اپنے سارے انگوں پر بسم رمائے رہتے ہیں ان کال روپی برہم نے سداشیو کہو کال روپی برہم کہو ایک سمیں سکتی کے ساتھ ناتھ نہیں سکتی سہیت یعنی درگا کے ساتھ سیو لوگ نامک اکشیتر کا نرمان کیا تھا اس اکشیتر کو کاسی کہتے ہیں وہ پرم نرمان یا موکس کا ستھان ہے جو سب کے اوپر ورازمان ہے پریا اور پریتم سکتی اور سیو جو پرمانند سروپ ہیں اس منورم اکشیتر میں نت نواز کرتے سکتی اور سیو یعنی کال اور درگا یہ سدا سیو کال کال روپی برہم اور درگا سکتی کاسی پرمانند سروپ نہیں ہے منہ سیو اور سیو نے کال روپی برہم اور درگا نے پرلے کال میں بھی کبھی اس اکشیتر کو اپنے سا ندے سے مکت نہیں کیا ہے دیور سے ایک سمیں اس آنند من میں رمن کرتے وے سیو اور شیو کے من میں یہ اچھا ہوئی کہ کوئی بالک بچہ پیدا جس پر یہ سریشتی سنچالن کا مہان بھار رکھ کر ہم دونوں کے وال کاسی میں رہ کر سوی سنچالن سیو بولے وط بیٹا بیاپک ہونے کے کارن تمہارا ویشنو نام بکھات ہوا اس کا ویشنو نام دردیا درگا اور کال سے اتھپن بچے کا یہ ہو گیا جنم درگا اور کال سے ویشنو شد ہوا سیو پران نے اور یہ 55 سو ورس پہلے کی لکھوی پوچھتے کہیں آج کی نہیں اب یہاں دیکھنا یہ چھٹا دھائی سما پھو گیا اب سات میں کیا لکھا ہے برما جی کہتے ہیں دیور سے تت پستات کلیانکاری پرمیشور سام شد سیو نے پروبت پرتن کر کے جیسے ویشنو کو جنم دیا ات 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 پن کیا مجھے بھی اپنے سیان پچھ پنسو برس ہو گئے پرانوں کو لکھے آج تک ہمیں کہہ کہہ نہیں بتا سکے جب ان پر آسری تھے بلائنڈ فیت کیا کرتے تھے یہ بڑے ویدوان پرس ہیں سنسکرط بھاسا کو جاننے والے ہیں اور پرماتما سے ہمارے کو اس لئے دور رکھا بھگوان کی بھانی کو سوکار کرنے نہیں دیا اور پرماتما کو پرماتما نہیں ماننے دیا یہ ما سترو رہے ہیں ہمارے یجنی نیم حکیم گرو سے وہ کسی دھرم مذہب کے رہے ہیں اب یہاں پر اب دو تو صدھ ہوگے کہ درگا اور کال سے ویشنو جی اور ویرمہ جی اتپتی تو سپسٹ ہوگی کنشپ کلیر ہو گیا اب رہے گیا شیو اب یہاں یہ ویچھلی تو گانواد کرتا کہ یہاں پرکرن چل رہا ہے ان کے اتپتی کا مول سانسکرط میں دوان ہے مول پاٹھ میں یہاں اس نے سوچا شیو جی شیو کی اتپتی کیسے لکھوں آتھ کھا پگے اب لیکن کھتے ہیں چور چوراوے تومبڑی گاڑے پانی میں وہ گاڑے واپرا اونا سچائی چھانی اب دکھاتا ہوں آپ کو ویدویشور سہیتا پریشت نمبر چوبیس پچیس چھبیس پہ ایک سمیں بھرما اور ویشنو جی کا اس بات پر جگڑا ہو گیا بھرما جی کہتے میں ویشنو جی کو کہتے میں تیرا باپ اور ویشنو جی کہتے میں تیرا باپ اب ان کو ایسا بھرم کیوں ہوا کیونکہ کال نپرتی گیا کرکھے کہ میں اپنے واسطویق شریر روپ میں کبھی کسی کو درسن نہیں دوں گا تو سادکون سادنائی کی ہٹیو کیا کسی کو بھرما کے روپ میں مدرسن دے گیا اس پوٹر بھرما ساکشات سب کو دکھائی دیتا ہے دیوتا ہے تو سب نے مان لیا کہ بھرما ہی سر و سکتی مان ہے یہی پرما مان نے دیکھ لیا یہ چھپائی ہوئے اپنے آپ کو سب اس کے گھنگان کرنے لگے ایسے کسی کو اس نے Vishnu جی کے روپ مدرسن دے دیئے کسی کو شیو کے روپ میں تو کوئی کہتا نہیں Vishnu جی سر سکتی ماں ہے کوئی کہتا نہیں شیو جی سر سکتی مان ہے یہی بھگوان ہے سپائی رہے اپنے آپ کو تو ان کا برحم ہو گیا کہ ہم بھگوان ہیں تو ان دونوان اپس مز اگڑا کر دیا تو اوپر سے اس کال نے ان کے بیچ میں ایک سفید پیلر اگڑا کر دیا جس کو شیو لنگ بولتے تیزو چمکنے کے لئے بہت کی نہیں تو یہ حران رہ گئے یو دبند کر دیا اس کو دیکھنے لگے اوپر نیچے جا کے پھر یو کال پرگٹ ہو گیا اپنے پوتر شیو کے روپ اور ان دونوں کو پھر سکسی دین دیا دیکھئے گا وید ویشو سہیتا یہ سنگ شیو پران پریشن نمبر لڑ رہے تھے ان کے بیچ میں پیلر کھڑا کر دیا ستم پھر وہ کھج آگیا سیو کے روپ میں نیچے دیکھئے گا اب برما اور ویشنو نے پوچھا پربھو شرشتی آدھی پانچ کرچوں کے لکشن کیا ہیں یہ ہم دونوں کو بتائیے بھگوان سیو بولے یہ کال بولا میرے دیکھنا یہ پتیس پہ ہم نے پڑھا اب چھبیس پہ پڑ رہے ہیں پوچھوں اب یہ کال کہتا برما اور ویشنو جی کو پوچھوں تم دونوں نے تپسیا کر کے پرسن ہوئے مجھ پرمیشور سے شرشتی اور ستھی تھی نام اگ دو کرت پرافت کیے ہیں تم بھاگ دیا وہ میں نے دیا پر تم نے پہلے تپسیا کی تپ کے بدلے میں دیئے ہیں یہ دونوں تمہیں بہت پریئے ہیں اسی پرکار میری ویبھوتی شروع رود اور اور محیسور نے دو انے اتم کر تسار اور ترو بھاو مجھ سے پرافت کیے ہیں اب دیکھو چار ہوگے یہ دو تہیے ہوگے تم دونوں نے بھرمہ اور ویشنو جی اور رود اور محیسور اور بولنے والا پانچ ماں سے دو گئے انگا پوٹر ہے اب پناتما یہ گیان پرمیشور نے 600 ورس پہلے لکھا تھا درمداز جی کو اور درمداز جی سے کہا تھا تُو ابھی ڈنڈوران جب دیکھاں گے انہیں اب سب آکھا بککا رہ گے اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں جنتا ان سے پرسند کرتے کہ تم کہاں سویا کرتے مہرس ہی ہو یہ تم نے بٹھا بٹھا دیا سارے سماس میں بوت بنا دیئے ساستر ورد گیان سنا دیا اب ان ان کے بیڑی درتیوں پر ہوگی ان کو مشکل مات سارے پن تھان دیکھ لئے اب یہ ٹی وی پر چلتا ہے پوستک بھیج رہے ہیں بڑا بنا کر کے اس کو پڑھ کر سمجھ دار بودی مان سماس آج کوئی بالک نہیں ہے گوڈ گیون مائن آج کے بچوں میں اب ان پتائے نہ تھا کوئی وکلب نہیں تھا کوئی طلنا کرنے کا کوئی طریقہ کسی نے بتا نہیں طلنا کرنے کس کے گیان کی آج یہ کنسٹ کلیر کر دردی آئی مات کے دیکھ لئے سب نے آئی ایس آئی مارک ہے جو داس یان دیتا ہے سب صدقرانت وں میں پر مانی تا ہے اب وہ پوچھ رہے ہیں چمک اور بہرہ دیکھا دردرہ اُتر چلے پھڑے کر کبیر پرماتمہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں مورخ گروہ کے پیچھے لاغ رہے ہو اور جب صدقرہ کا گیان سنیا دیکھا ہی تو دوب ہو گا پہلے بیڑے بیا کرتے ہیں نوکہ کے ستھان پر ایک فلوٹنگ بنا لیا کرتے ہیں پورا لمبا چوڑا لکھڑی اس کا سکھ اور اس کو پر پھوز پاس دوب پر ڈال لیتے تھے لکھڑ اونچے اونچے تو وہ بیڑا بولا کرتے ہیں بیڑا اور اس بیڑے کو پر بیٹھ کے پار کریا کرتے ہیں دریہ کو بہت پرانے سمجھ وہ ہے تو کہتے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں گیان چمک گروہ کے گیان کو دیکھ ایسے چمک گئے چوکس ہوگے چوکنے ہوئے کسی نے بتا دینیو دیکھ ڈوب بہ گا یوں ٹوٹیا پڑا بیڑا تمہارا آجا یہ بلکل ٹھیک ہے اس پر آجاو فٹا فٹ تو کہتے ہیں دیکھ اپنے بیڑے کو ٹوٹے ہوئے کو ایک گیان تمہیں پرابتہ وہ ڈوبونے والا ہے تو ایسے وہاں سے ترنت بھاگنا پڑے گا جیسے ایک دم جمپ لگا جان بچانے والی بات ہوتی ہے تو کبیر پرماتما کہتے ہیں بیڑا دیکھا ڈوب بھن تھے پر اوبرے گرو کے گیان چمک چمک چوکس ہوگے چمک پڑے کوئی پسو پاسمزا کورن بزا جیسے پھڑک پھڑک پاگیا کرے کہتے ہیں دوسرے بیڑے پہ یعنی ایسے گرو کو بدل لینا چیئے اس نقلی گرووں کو اس طرح ترنت تاک دینا پڑے آپ کو جان بچانے کے لیے اب آپ کو دکھا دیا یہ کہ برما بشنم ہے اس ان کے ایتی آس میں ان کی جیونی میں لکھا ان کے ماتا پتا ہیں اور جو یہ پانچمہ کون ہے یہ برما ہے یہ گیتا کا جان دی رہا ہے دیکھئے گیتا پران یہ وہی سیو پران ہے گیتا پرس گورپور پرکاسیت اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں چھبیس پریشت پر پڑھ رہے ہو وید پرات کیے یہ دونوں تمہیں بہت پریئے ہیں اسی پرکار میری بھوتی شروف میرے شروف میرے دیس سلیر والے برودر اور محیث میں بھی دو اتم کرت سہار اور ترو بہت سے پرات کیے ہیں تو اس کا مطلب ہو گیا یہ پانچمہ کون ہے یہ برم ہے کال ہے کال روپی برم ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے پوروے کال میں اپنے شروف بھوت منطر کا اپدیش کیا ہے جو اونکار کے روپ میں پرسید ہے وہ مہامنگل کاری منطر ہے سب سے پہلے میرے مکھ سے اونکار اوم پر گٹھوا جو میرے شروف کا بود کرانے والا ہے اونکار وچک میں واچے ہوں یہ منطر میرا شروف ہی ہے پرتی دن اونکار کا نرندر سمن کرنے سے میرا ہی سدا سمن ہوتا ہے تو اوم کا جاب برم کا ہے کال کا ہے میرے اترورتی مکھ سے اکار کا پستے مکھ سے اکار کا دکشن مکھ سے مکھ کا پورو ورثی مکھ سے بندو کا تو تھا مجھے ورثی مکھ سے ناد کا پراکات ہوا ہے یعنی پانچ اوے ہیں اس میں اکار اکار اور مکار اور بندو اور ناد ان پانچوں سے ملکے یہ اوم بنا ہے پرنو بولتے ہیں اس کو پرنو اس پرکار پانچ اوے سے پانچ آنگوں سے یکت اوکار کا بشتار ہوا ان سبھی اوے سے ایکی بھوت ہو کر یہ پرنو اوم نامک ایک اکثر ہو گیا اوم ایتی اک اکثر برہم بہارن مامن سمرن یہ پریاتی تدن دے ہم سیعتی پرمام گتیم گیتا جی کے دائن مرات کے سلوک تیرام گیتا کا گیان یہ برہم ہی بنا رہا ہے اوم نامی سوائے یہ پانچ اکثر کا منتر ہے یہ اوم نامی سوائے کوئی منتر نہیں مول پاٹھ میں یہ انواد کرتا کہ اپنی اڑنگ اڑایا ہوا ہے اس لئے یہ گوٹ لیا اوم نامی سوائے اوم نامی سوائے اور یہ سیدھا اوم منتر بتا رہا ہے کہ نتھین گیتا جی کا گیان یہ کال روپی برم ہی بول رہا تھا یہ یہاں بھی کہہ رہا ہے میرا وہ منتر ہے یہ برما بیشنو مہیز کا پتا ہے درگا ان کی ماتا اتی سوائے اور یہ تینوں ناسوان یہ دکھاتے آپ کو جنم ہے تو مرتو بھی ہوگی ان کی شری دیوی پران دیکھ گیتا یہ گیتا پریس گورو پرس پرکاسی تین اب دیکھئے گا اس کے 123 پرشت پہ تیسرا سکند اب اگوان ویشنو اپنی ماتا درگا کی ستوٹی کرتے ہوئے بولے تم سد سروپا ہو یہ سارا سنسار تم یں سے ادباسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے بھی دمان ہیں ہمارا آبھر بھاؤ یعنی زنم اور تیرو بھاؤ مانے مرتو ہوا کرتا ہے ہمارا تو زنم اور مرتو ہوتا ہے کہ تم ہی نت ہو زگز زن نی ہو پرکرچ اور سناتنی دیوی ہو بھگوان سنکر بھولے دیوی یدی ماں بھاغ وشن تمہ سے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے بھرما بھی تمہارے بھالک ہوئے پھر تمہ گڑی لیلہ کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنطان نیو ارتھات میری بھی ماں تم ہی ہو ارتھات مجھے بھی جنم دینے والی اتپن کرنے والی تم ہی ہو شیوے سمپورن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی شرشتی ستی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہے انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم برما وشنو اون سنکر نیو انسوار کاری میں تحت پر رہتے ہیں اب اس پویتر پوراڑوں نے یہ سپشت کر دیا پویتر دیوی پوراڑ نے پانچ کر سپ کلیر کر دیا اس میں ایک تو یہ کر دیا کہ برما وشنو محیز کا زنم مرتو ہوتا ہے یہ ناسوان ہے دوسرا یہ کر دیا کہ پرکرتی درگا ہے پرکرتی درگا کو کہتے ہیں اور تیسرا یہ کر دیا کہ یہ رج گن برما ہے سد گن وشنو اور تمگن شیو جی اور چوتھا یہ کر دیا کہ ان کی مات ہے درگا اور برما وشنو محیز کی درگا مات ہے اور پانچ ما یہ کر دیا کہ رج گن برما ہے سد گن وشنو تمگن شیو جی چوتھا پانچ ما کر دیا کہ یہ کیول نیامیت کاریے ہی کر سکتے ہیں یعنی کسی کے کرم میں یہ پریورتن نہیں کر سکتے آپ کا جیسا کرم ہے ویسا ہی دے سکتے آپ کے بھاگ میں دکھ ہے تو یہ کوئی پریورتن نہیں کر پاؤں گے کیول پورن پرماتمہ کبیر پرمیشور آپ کے پرہب دکھے پا آپ کو کٹ سکھ دے سکتا ہے اس کے ہاتھ میں کلم ہے وہ سر سکت ایمان ہے ان نا برم کر سکتا نا پر پر پڑھ رہے ہیں پہلے سو تیس پہ پڑھ تھا سنکسیف دیوی بھاگ ویشمو جی کہہ رہے ہیں یہ وہ ہی دیوانگ نا ہے یہ وہ دیوی ہیں جن کے پرلے ورن میں یعنی جب جل ہی جل تھا سارا پانی ہی پانی تھا مجھے درسن ہوئے تھے اس میں بالک اور مجھے پالنے میں جولا رہی تھی وٹ ورکس کے پتر پر ایک سودرد سیا بچھی تھی اس پر لیٹ کر میں پیر کے گھٹھوں کو اپنے کمل جیسے مکھ میں لے کر چوس رہا تھا اپنا آتما پرماتما کہا کرتے نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیا یہ وچار جہاں پر تنک نانیا یہ وچار پاکھنڈی کی پوجا جگ میں سنت کو کہیں لبار پاکھنڈی کی پوجا جگ میں سنت کو کہیں لبار سنت اگنا نیرن پر موڈ گوار نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیا یہ وچار وچار مل مل خاص گل گل موتیوں کے آر ویسیہ اوڈے مل مل خاص گل موتیوں کے آر پتی برتا کو مل نکھا دی وہ سوکھا نرس آہار نرن جن دن تیرا دربار نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تن نک ن نی وچار کہے کبیر سن وائش آدھو یا سب اُلٹا بیوہار کہے کبیر سن وائش آدھو یا سب اُلٹا بیوہار سچوں کو تو یہ جوٹھا بتاو اِن جوٹھوں کا اتبار نرن جن دن تیرا دربار نرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تن نان نی وچار اب پرماتما کبیر پرمیش ور جی ان ریسی من لے سوروں کو جا کر پرسن کرتے تھے کہ تم بدوان ہو برما وی سن محس کے مات پتا بتاؤ تب وہ کہا کرتے تھے ان کے کوئی مات پتا نہیں ازرو عمر سرویش ور شب برماندوں کے مالک کل مالک یہی ہے اور پرماتما کہا کرتے ناس وان ہے ان کی جنم مرتیو ہوتی ہے ان کے مات پتا ہیں درگا ان کی مات کہ کبیر جھوٹا ہے سدگرنتوں میں ایسا نہیں لکھا اس کی باتوں میں مات آنا تب پرماتما وہاں کھڑے ہو گئے اکتار لے کر کہا کرتے نیر جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانی ویچار کہ کبیر سنو بی ساد دو یاں سب اولتا بی ہار کہ کبیر سنو بی ساد یاں سب اولتا بی ہار سچے کو تو یہ جو ٹھوٹا بتا ان جو ٹھوٹھوں کا اعتبار نیرنجن دن تیرا دربار نیرنجن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانی ویچار اپنا تما بی اس دن میں آپ آسی آیا کریں گی میرسی کہتے ہو سرم آیا کریں گی ان کو منڈلی سور کہتے ہوئے ویدوان کہتے ہوئے یہ اندے نیتوں کیا تھے آج تک یہ نہیں بتا سکے ہمارے پرانوم کیا لکھا ہوا ہے اور ان کے اوپر ہمارے پروزن پورا بیسواس کیا اور انہوں نے ایسی لوگوید بنا کر کے یہ سراد نکالنے شروع کروا دیئے چھتیس پھند ہمارے پاتھ چھے لگا دیئے آسد بھکتی بتائی کو جسدیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اپر مہتما کیا بتاتے چھے جے ست گرو کی سنگت کرتے سکل کرم کٹ جائی جے ست گرو کی سنگت کرتے سکل کرم کٹ جائی نہ تے بھوت بننا نہ شراد نکالن کی جو سیکتا پڑے اور نہ اور چھتیس پھند کرنے ستیاں ٹھانی جائی عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپ نہ چھائی اس عمر پوری پر آسن ہوتے ست لوک مچ لے جاتے اپنا اتمو پرماتما نے اپنی عمرتوانی میں ایک سبت اور کہا ہے گن تینوں کی بکتی میں یہ بھول پڑو سنسار کہے کبیر نزنا بنا ہاں کیسی اترو پار تین دیو کی جو کرتے بھگتی ان کی دینا ہو مکتی اسی سمیں کہا کرتے بھری وند مہ اور وہ برا من گرو نکلی بہرسی کہا جھوٹا ہے دیکھو کیا کہہ رہا مارو ڈلے مارو پتھر اب سب پیچھے لگا دیتے بھگوان کے پرماتما آجائیتے سبت گاتے بھگوان آجائیتے پھر نیر و نیمہ کے پاس چھوٹی سی عمر میں لگے تھے وہ چھیڑ دیں ان کو پانچ سال کی عمر میں ان کے چھکے چھڑا جی تھے پرماتما نے ان کی عمر تہینی ویسے شریر آئے تھے بالک روپ دھارن کیا تھا ایک لیلا کرتے ہیں ان کے سال پہلے یہ لیلا بھگوان کر جا رہے جو آج وید غوائی دے رہے تو کبیر آتما آپ کا صحب آگیا ہے کہ آپ کو اس بچلی پیڑھی کے سمیں منوس جیون پراپت ہے اور اس سے بھی صحب آگیا آپ کو یومارگ مل گیا کسی بھی طریقے سے چاہے کوئی دکھی آیا چاہے کوئی ویسے پرماتمہ کی چاہم آیا کسی پرکار بھی یہاں پر آگیا وہ رنگ گیا اس رنگ میں یہ ست کرمان لے اور دیکھو کتنا اچھا موسم ہے سردی تو خوب ہے لیکن پرماتمہ نے بھی گھاٹ نہیں گال رہا کی نیچے اپنے بچے گدے بچھا رہا کی تین تین کیلو کی رضائیو ڈا رہا کی اور سنو دیانتے مالے کہ آج تک کتے سنی بچے بھی کونے سپنے میں تین تین گھنٹے تو ہم پھرم دیکھیں زار دنوں آنکھ پڑھے کوئے اور تین تین فلم دیکھ لیا کرتے ایک دن ایک رات میں اکسو روپیہ لگ رہے ہیں ساریے دیکھاں گے ہم نے وہ امال دیکھا تھا اور پناتمہ یہ امرت وچن کدے سپنے بھی نہ سنے تھے اور نو تو کدے سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ امرت گیان پیچھے پھر پستا ہوگے پران جائیں گے چھوٹ اب پرماتمہ نے یہ سبت بولا کہ تین دیو کی جو کرتے بکتی ان کی دینا ہوئے مکتی گن تینوں کی بکتی کہہ کبرنید نام بنا کیسے اتنے پار پرماتمہ کو ایسے اکسید کہا کرتے تھے اور سب ویدوں اور پرانوں کا نسکرس اپنے امرت وانی میں انہوں نے لکھا ہوا ہے تینوں گن کی بکتی رج گن برمات ست گن وشنو تم گن شیب جی اب یہ بات سیدھی سمجھ مناو ان پرانوں سے آئے گی آپ کو دکھاتے ہیں پناتماو ہم ایک روزگار پرابتی کے لئے اپنے بچوں کو اب کتنا پریریت کرتے ہیں کولج یا سکول میں جاتے ہیں وہاں بھی آٹھ گنٹے سے گنٹے پڑ کر آتے ہیں آتے ہی پھر کہتے ہیں ٹوشن پر جاؤ بیٹا بیٹی اور وہ پھر ٹوشن پر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہومبرک کرو اپنا بیٹھ کر تب کتا دو روٹی کا سادن بنتا ہے بارہ ورس پڑ کر اور ام نے وہ کلیان کروانا پرماتما پانا اس کے لئے اس سمیں نکالنا پڑے گا آپ دی کو اور وہ ہی نکال لیں گے تو اس بات سے پریچیت ہو جائیں گے جیسے کسان فسل ہوتا ہے اور یہ اریانہ پنجاب راجستان کا یہ اکسیتر اور یہ جنوری اور فروری اور دیسمبر کا مہینہ کسان کھیتوں میں گے ہوں بیج دیتا ہے ہم نے دیکھا ہمارے آمداز کا بھی جنم کسان پریوار میں ہوا وہاں دیکھا کرتے تھے ہم بالک سے تھے ہم ترزائی بھی اوڑ لیتے اور اوپر کھیس بھی ڈال لیتے جب ہمارے پتا جی نکل کر جاتے تھے کھیتوں میں راتری کے سمیں کھیتوں میں نہر کا جل ستائی کے لیے جل دینے کے لیے اس سمیں شیط لہر چلتی چھوٹی چھوٹی کبھی فہر بھی آ جاتی لیکن کسان واپس قدم نہیں ہٹاتا اتنی اندھیری رات میں کانٹے بھی لگ جاتے ہیں نمونیا بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی ہند سے پسو بھی سامنے ٹکرا سکتا ہے لیکن وہ پیچھے نہیں اٹھتے وہ اس سچائی کو کر کے ہی آتے ہیں راتری میں ان کو پتا ہے آج چھوٹیا تو پھر پندرہ دن میں نہر کا پانی اپلپ دھوگا اور یہ فسل سوک جائے گی میرے بالک بھوکے مریں گے میں بھی بھوکا مروں گا تو وہ وقتی اس کام کو کر سکتا اتنے کٹھین کاریے کو عام وقتی نہیں کر سکتا جس کو گیان نہیں جو پریچیت نہیں اس پروسس سے تو پناہ اس پروسس سے جو پریچیت ہو جائے گا وہ یہ کٹھین پریسرم کرے گا یہ کٹھین نہیں ہے پرماتما کے پانے کے لیے دیکھا اپنے سیخ فرید نے اٹھے لٹکے تپ کرے راج جاگے اور یہاں دردائیوڈ گوگوانی کتھائیت سننی ہے یہ کٹھین پریسرم کی ہے تو اس لیے یہ داست چاہتا ہے آپ جی کو اتنا تیار کر دوں آپ الٹے نہیں اٹھو آپ کر کے چھوڑو اس کام کو اس دی ان کا لقصے پورا کرو اس لیے یہ گیان آپ کے اندر فیڈ کیا جاتا ہے یہ گیان آپ کو ٹیکن نہیں دے گا پھر دیکھ لینا اور یہ گیان ہی لاشٹ ماہ داہر ہو جا کے ان دس پانچ ورس میں سارے ڈیلے ہو لیں گے جو آج پتیش تیس سال کے ہیں چاڑیس ورس کے بیس سال میں ساٹھ سال کے سپیش سال کے ورین گلہ گی گردن علن پھر نے سب دیکھ جاگا کہ یہ بار کچھ نہیں اور سپیڑ تو بکتی کرو چلو ست لوگ میں اور ویسے گیان ہونے کے بات بچے بچپن سے ہی جیادہ چھوٹی آئیوں کے زیادہ لگن لگاتے ہیں تو اب سب ہی کے لیے ایک سوا اوثر کھل گیا ہے بالک بھکتی کر سکتے ہیں یو آب ہی کر سکتے ہیں اور بودرگان تسکتی اپنا ستھان نکڑ دکھائی دے گا کہ ٹھیک ہے بچے جو کام تھا ہمارا پورا ہوا لیکن ہی یو بھی کام اور سکر رہ گیا تو ضرور ہی تھا اوس کا ایریر نکالنا بہو جانے پورتگڑی ہوگا کرنی بھگتی تو اب آپ کو تو اس میں تھوڑا بہت سمیتھ زیادہ بھی ستھانگ لگ جاوا دا خوشی منانا پنی آتماؤں کو ایسی اومنگ اٹھنی چاہے کگکے پر سنگاؤگا اور کتنی بار سنڈے اس کتھا کو تنی پیاری لگنی چاہی آپ کو جیسے سوشت بکتی شووہ بھی کھانا کھاتا کھاتا سلام کو بھی کھاتا ہے اتنا ہی سوادیش لگتا ہے اور یہ جو اے سوشت ہو جاتا ہے اس کو سلام کو روچی نہیں بنتی تو سمجھو بیمار ہو لیا تو اسی پرکار یہ آتمہ جن کی پاپ کرموں کا جن کا بکھار جن کا جور ہٹ گیا تو ان کو بھوک لگی رہتی ہے کسی بکھار یکت وکتی کو جوار یکت وکتی کو بھوک نہیں لگتی میٹھی روٹی بھی کڑوی لگتی ہے کسمس بھی کڑوی لگتی ہے منوکھا داک سیب سنترے بھی کڑوی لگتے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کڑوی کیپسول کھانے پڑیں گے ملیریہ ہو گیا کسی کو کڑوی گولی کھانی پڑیں گی پھاک مارنے پڑیں گے نہ چاہتے بھی کھانی پڑے گی تب وہ روگ اسی سے کٹے گا پھر دیکھنا وہ روٹی سواد لگیں گی ایسے ہی یہ ستشنگ کے وچن کنین بھی ساتھ ہی کام کرتے ہیں کسی کو ای روچی ہوتی ہے تین دیو کی جو کرتے بھگتی ان کی نہ ہو مکتی چھت سو ورس پہلے بھگوان کہے کبیر جی اور آج ہماری گیتا جی بتا رہی ہے یہ تین دیو تاہوں کی بھگتی کسی ٹائپ کے آدمی کرتے ہیں دیکھو پہلے یہ شد کرتے ہیں گون کسی کہتے یہ مارکنڈ مارکنڈ پران گیتا پریس گورپور سے پرکاسی تھا اس کے بھی 123 پریشت پرکاسی پرکاسی 122 پریشت ہے یہ پران یہ پرارم ہے مارکنڈ رسی بولے مونے یہ انہی پرکرن چلتا رہا یہ آجاتے ہیں 123 پریشت پرکاسی اس طرح سو پرم پرماتما کی تین اوستائے ہیں رجوگن پردان برما تموگن پردان رودر اور ستوگن پردان وشوپالک بھی سنو ہیں یہ تین دیوتا ہیں اور یہ تین گن ہیں گن تینوں کی بکتی میں یہ بھول پڑو سنسار کہے کبیر ندنام بنا کیسے اترے پار یہ تین دیوتا ہیں یہ تین گن ہیں concept clear ہوا پھر بھی اور concept clear کرتے ایک سنسکرت سہیت ہے شری مد دیوی بھاگوات ات دیوی بھاگواتم سبھاس ٹھیکم سای مات کھیمرا شری کرس انداز پرکاس بمبئی اس کے ہم تیسرے سکند میں آتے ہیں ات شری مد دیوی بھاگوات بھاس ٹھیک یکتے ترتی سکند پرہرمتے اب اس کے گیارہ پرشت پراتے ہیں اور تیسرا سکند اج دیوی پانچ یہاں دیکھنا یو ساتمہ سلوک سماپت ہوا آٹھمہ پرہرمت ہوتا ہی مات یدی ہمارے اوپر سدا آپ دیا یکت ہو تو ہم کو تمو گن میں کس پرکار پردھان کیا ہے بھرمہ رضو ساتوگن اور ہری ساتوگن یکت کیوں کیے ہیں اب سنسکر طور پڑھ دیکھئے یہ ساتمہ سماپت ہوا آٹھمہ پرہرم ہوتا ہے یدی دیا درمنا نی صدا امبی کہ یدی آپ دیا لو ہمارے اوپر ایک درگا امبی کہ کثم اہم وہی تہت ہے سنکر جی کہ کہ کثم اہم بہیتے چھے کس پرکار میں بنا دیا تمو گن اور کمل جے کمل سے اتپن ہونے والے برمہ کو رجگن سمبھاؤ سویتے کیمو ستوگن ہری اور ستوگن جی کو آپ نے ستوگن کیوں بنا جی ایتی سید رجگن برمہ ستوگن ویشن تم ستوگن شیو جی آپ ناتم شریمت بھگوط گیتا میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان تینوں گن تیرگن میں آیا رجگن برمہ ستوگن ویشن تم شیو جی کی جو پوزا کرتے ہیں ان کو کیا اوپما دے رکھی ہے اس پویتر گرند میں دیکھئے گا شریمت بھگوط گیتا گیتا پریس گورپور سے پرکاسیت ہے جید ہے گویند کا اس کے انواد دکھ ہے اب یہ سب تم اوض دیا ہے اس میں گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ پارت این پریم سے مجھ میں آسک چیت میرے پران ہو کر یوگ میں لگا ہوا جس پرکار سے سم پرن بھوتی بلے سوی گنو یک سب کے آتم روپ سم گر یعنی پورن روپ سے مجھ کو سن سر رہیت جانے گا اس کو سن اپت نیس گیان سنا دوں گا جو تو مجھے اچھی طرح سم جا مجھے کیا ہوں میری کیا ستھی تھی ہے اب دوسرے ہم کیا کہتا ہے کہ میں تیرے لئے اس ویجیان سی تتو ویجیان کو پورن تا کہوں گا جس کو تتو ویجیان نہیں اس جان کو اسی دائی جان کر سنسار میں پھر کچھ بھی جانن یوگ سیس نہیں رہ جاتا پھر دیکھو اس میں کہا ہے کہ ہزاروں منوسیوں میں کوئی ایک میری پرابتی کے لئے یتن کرتا ہے نہیں تو انہیں دیوتاوں کی پوزہ کرتے رہتے ہیں یتن کرنے والے یوگیوں میں بھی کوئی ایک مجھ کو تتو سے یتھا روپ سے جانتا ہے یعنی ایک آدھ ہے جانتا مجھ کو اور پھر دیکھو یہ دونوں پرکرتی بتائی ہیں ساتھ میں دائک چار آٹھ پرکار سے بھاجت یہ میری پر کرتی ہے یہ جڑ پر کرتی ہے اور یہ آٹھ بیدوالی تو اپرا آرثات جو جڑ پر کرتی ہے اور یہ بہا بہا ہو اس سے دوسری جس سے یہ سمپون جگت دھارن کیا جاتا ہے وہ ہے جیو روپا وہ ہے میری چیتن پر کرتی جان یہ درگا ہے درگا ایک بھگت بودرگ سا تھا ستر ورس کی آئیو کا ہے اب بھی تھا کہ وہ بھی بھگت ہے لیکن وہ کہتے ہیں بھگت بن جاتے ہیں لیکن گروہ جی کے وچنوں پر اے وشواس کرتا تو بھگت نہیں کارن کیا ہے کہ ہم ان سنتوں پر رشیوں پر پہلے بھی سواس بلینڈ فیت کر چکے ہیں جن کا گیان آج ایک آنے کا نیفع پرماتمہ کی تتو گیان کی روشنی میں تو اب سبھی وکیل بن گئی اس داس کو بھی سنسے درشتی سے دیکھتے ہیں پنا اتمو یہ اپنا نوٹ کر رہے کسی بھی کونے داس جو وچن بولے گا اس نصوب تو لیو پکے پاؤں گے آپ نے بول کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کی ایسے کیسے یہاں نہیں ہو سکتا آپ بالک ہو یہ دہاتمیک مارک ہے اس کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں آپ اتنا ہی سمجھو جیسا داس آپ کو سمجھانا اب ساہی اور آپ کے روب روب رو کراتا ہوں اور پھر بھی سن سے رہتا تو آپ اپنی بالک بدھی سمجھ لیں داس کے وچن پر ایو سواس نہ کر تو اس بودھرک ایو سواس ہو گیا اپنے آپ میں بدوان پاک رہا ایک دن مجھے لکھ کر دیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں درگا کو پرکرتی رہی کہتے تو اس سے تھا کہ اس نے یہ بطن نہیں سن رہا کھ داس کے کہ ہی پر ایتنا کلیر کر دیتا ہے جہان سے سنیں یا تو یاد کھا کے سو جاتا تھا پھر پوچھا مکھا بی آپ بات کر سن میری آپ نے مجھ پر وشواس نہیں وشواس کیسے ہو کہ کہیں نہیں لکھ رکھا میں نے کہا پھر آپ آج کے بعد یہاں مطان آپ جا سکتے اس کو آج سن سے آنا ایک رکھ جب آپ نے گروہ جی پہ وشواس کر پر تکش دکھاتا ہوں اور چھت سا پر مان دکھاتا ہوں چلا گیا وہ پھر دو منہ کب بعد آیا یہاں سے آیا تو اس کو واپس کر دیا کہ ایسے اناڑی وکتی کی یہاں آس سکتا نہیں ہے اس نے پھر مسکل مائچگی سمجھ مائچگی دیکھ سمجھ گلتی کر دی اور بگتوں نے اس کو پر مان دی کہاں اندے ہو رہے ہو تم پھر ست سنتے تے تم دکھا کے سو جاتا ہوگا پھر ست ست پھر اس نے دیکھا پھر اکس مائچ ناکی کہنے لگے ہم تو بالک ہیں بیس اگ میں اپنے آپ میں سمجھ دار وہ دی مان سمجھ تھا اور آپ کے وصن پک پائے تو پنا اتما یہ صد کر مان لینا داست جو بول لگا ساری سچی ہوں گی تو اب یہ کنسپٹ ہوگیا کلیر کہ پرکرتی درگا کو کہتے ہیں سیو پران نے بھی اور بھی سنو پران نے کتھی کلیر کر دیا اب یہاں پرسند چل رہا ہے کہ تینوں گون اب یہ کال کہتا گیتا گیان داتا کہ ایسا گیان سنا دوں گا اس کے جاننے کے بعد پھر کچھ بھی جاننہ سیس نہیں رہوے گا اب دیکھو کیا بتانا چاہتا ہو شریمت بھگوط گیتا گیتا پریس گورپور سے پرکاسیت ہے جید جیل گویند کا اس کے انوادک ہے یہ ساتما دھائی اور یہ بارما سلوک اور بھی جو ستگون سے اتپن ہونے والے بھاو ہیں اور رضوگون ساتما گن سے اتپن ہونے والے بھاو ہیں ان سب کو مجھ سے ہونے والے ہیں ایسا جان پرنتوا ستو میں میں اور وہ مجھ میں نہیں ہے اب یہ کال بول رہا ہے گیتا جی کو یہ جو روپی نرنجن یہ کال روپی برہم گیتا کا گیان شری کرشن جی میں پرویس کر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یعنی رجو گن سے اتپتی شری برمہ جی رجو گن اور ستو گن سے ستھی تھی شری ویشنو جی ستو گن کے پردھان یعنی ستو گن یکت اور تمو گن سنکر بھگوان سے سہار یہ تین جو کچھ بھی ہو رہے ان کا مکھے نوم میں ادھائی میں رودر سہیتا کہ رجو گن برمہ ست گن اس پرکار تین دیوتاہ میں گن ہے پر وہ شیو گن آتیت مانا جاتا ہے تو یہ کہتا میں ان میں نہیں ہوں ان سے الگ رہتا ہوں سات میں جائے تیر میں سلوک میں اب تیر میں سلوک میں کیا بتا ہے کہ گنوں کے کاری روپ سات وی راج سور تام اس تین پرکار کے بھاؤں سے یہ سارا سنسار پرانی سمدھائے محیط ہو رہا ہے ان تین دیو گنوں سے پرے رجو برمہ ست گن وش مطم گن شیو جی سے پرے مج عوی ناسی کو نہیں جانتا اب چودہ اور پندرہ مکمال کر گیا سات میں دہ کا ہم پڑھ رہے ہیں چود ماس لوگ کیونکہ یہ بڑی دوستر ہے بڑا خطرناک ہے اور جو مج کو نرندر بنجتے ہیں جو برم ساد نہ کرتے ہیں برم وش محیط سے اوپر اوٹ جاتے ہیں وہ مایا کا علنگن کر جاتے ہیں اب پندر میں بتا دیا سمجھ کر دیا کہ مایا کے دوارہ جن کا گیان ہراد جا چکا ہے کہ جیسے ترکنو برم سدگل وش تمگون سیم جی کے اوپر ہی جو آسری تھے انہ کسی کی بات کو سننے کو تیار نیم کی پودھی وہ تک سیمیت ہوگی جن کا گیان ہراد جا چکا ہے برم وش مہے سے ایسا تھا ہی لاپ ملنے کے اوپر وہ آسر سبھاؤ کو دھارن کیے منشیوں میں نیچ راکس سبھاؤ کو دھارن کیے منشیوں میں نیچ اور دوسیت کرم کرنے والے موڈ لوگ مجھ کو نہیں بھجتے گنتینوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑو سنسار کہیں کہ ورن جنام بھنا کیسے اترو پار دین دیو کی جو کرتے بھگتی ان کی قدی نہ ہو مکتی اب یہ سبھٹ گیت آجی مکہ رکھا کی مایا کی دوار برم وش مہیش رجل برم وش 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 جی جی دوار جن کا جان راج جا چکا ہے بھاو گذہرن کی وش وش منیج اور دوسیت کرم کرنے والے مورک مجھ کو نہیں بھجتے اپنا آتما پرماتما نے تیک ساد آنش بھاو سے کہا تھا گنتے نو کی بھگتی میں یہ بھول پڑو سنسار کہہ کبیر نیج نام بنا کیسے اترو پار تو کیا پرماتما گیتا کو جانتے تھے یہ کہتے سنسکرٹ میں آتی ہو تو گیتا کی بھگتی رہشیوں کو جانتے ہیں پرماتما ہے وہ اور پھر کہا تھا کہ تین دیو کی جو بھگتی ان کی دینا ہوئے مکتی اور وہ گیتا جی کہہ رہی ہے کہ تین گھنوں کی بھگتی کرتے رج گھن بھرمات سدکون وشم بھگتی انہی تک ان کی پودی سیمیت ہو گئی ہے کہتے راکست سباو کو دھارن کی منشو میں نیچ دو شید کرم کرنے والے مورک اب چار گالیاں کٹھی دے رہے کھیں گی تام ان پوزاریوں کو اب کوئی نو سوچ اکرام پال نو کہہ ان کی بھگتی نا کرنی سی یا کبیر جی کہے ہیں یا دک گیتا جی کہہ رہی آپ کی آپ جیسے رجگن بھرما کی اپاسنہ کی تھی کسی نکشی پو نے راکست سکے لائیا اپنے بیٹے کا سترو ہو گیا اس کو مارنے کے رئیے اپنی مان بڑھائی کی کارن اور پھر بککل اُتریا اس کا نرسیگ رو بنا کر آئے پرماتما اور پھر ڈڈا وڈنگر گیت رہے مجھے بکس دو بھگوان جو پرماتما کہے ہیں نرسیگ روپ میں کہ اس بچے کتنے ایک سنی باپنی موت تجھے اتنی پیاری لگی اپنی جان اور نیو کہ پیٹ پاڑ گے پھینک دیا اس کا اب پرماتما کہتے ہیں کہ ارنا کستاتی تڑوائی اور براہمان بانا کرم کسائی کہا بھگتر سادھ دکھ اور کرم کسائیوں دیسی ان کے پھر شیو جی کی اپاسنا کی تھی ایک راوان نے آپ نے پتا ہے شریطمگون شیو جی کی اپاسکتے راوان اب اس نے کیسے ظلم کیے ایک پرتریہ کو اٹھا لائے سیو جی بڑے بھائی کی پتنی ما کے سماان یعنی سیو جی کی بھی ما کے سماان ویشنو کی پتنی کو سیتھا کو اٹھا لائے سری رام کی پتنی کو یعنی اپنی ماں کو اٹھا لائے پتنی بنانے کے لئے دوست اسے بندہ ککرمی ور کون ہوگا راکھ سکھا لائے ماس کھا سراب پیوار برامن کو آوے برامن بانا کرم کسائی کتی علی موت مارا گیا سہ پریوار ناس کروا گیا اور راکھ سس کہ لائے تموگن شیو کا پوزاری ایک بسمانگری نام کا صادق شیو کا پوزا کرتا تھا که لاس پر وط پہ اس کے مکان کے سامنے اوپر بگوان شیو خوش ہوگے کہ ان لگے مانگ بسمانگری کیا مانگتا ہے بسمانگری نے کا بگوان بسمانگری ہو جاؤ تب مانگو شیو جی نے سوچا کوئی سی دی مانگ لے گا آٹھ تو ہے میرے پاس ایک دے دوں آ اسکو شیو جی نکا ٹھیک بھائی ہوگیا بسمانگ مانگو کھڑا ہوگیا سی دا تھوڑ دی تپس اور کہا بگوان یہ بسم کڑا دے دو اب شیو جی وطنب ہوگے تھے نکال کے دے دیا اکلے پوتر شیو نے سوچا تھا جنگلوں میں رہتا ہے اپنی رکشیارت مانگ رہا ہوگا اس کو کیا پتا تھا تیرے جان کا دوسمن ہے یہ تیرہ پوزاری جب کڑا ہاتھ ماتے آنکھ بدل گیا اور نوٹے دوٹے دو دوڑے دکھا ہے کوھلے ہسیار سنکر تجھے ماروں گا پاربتی کو پتنی بناوں گا ہا 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 اب انہوں پہلے تامین انتریامی کماتے انتریامی شیف جی انہوں نہیں سمجھے گا پاپی کے ادھے سے لیے کو بدلیے کو تپس کر رہا ہے اور انہوں انہوں اب کلیر ہو رہا ہماری بھج ہمارا آپری آپری سمجھ رہے ہیں سچ مجھ ہمارے پرانوں میں لکھا ہوا تھا پھر بھگوان نے پاربتی روح بنا کر آئے اس بھسما گری کو گند اتنات نچا کے مارا اس کڑے سے بھسن کیا اس کے وعدو بھسما آسور کا آیا بھسما راکسس ایک بار کم کا میلا بھرا تھا ہری دوار میں ہر کی پیڑی پر اس کی پر بھی کائن نے اب پی یوگ بنا کریں اس وہاں پر بھی لگ گئی اس مون آلے تو مکتی ہو جائے گی گئے تھے مکتی کران کروا لیا ناس ڈا سارا ہر کی پیڑی پر ہر دوار میں ایک بار کم کے میلے کا سنیوگ ہوا اور اس میں کوئی سمیں ہوتا اندر دھارت اتنے سمیں کے اندر سنان کر لے تو اس کا موق سا ہے اس کو پر بھی بولتے ہیں تو اس میں یہ سبھی گری پوری ناغ ناغ کن پاڑے جتنے بھی ہیں یہ سبھی موقن شیو کے اپس سک ہیں یہ الگ الگ گری الگ پوری الگ اور ویشنو الگ ناغ الگ یہ الگ الگ اپنے گروپوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ویشنو جی کے پوزاری ویشنو کالاتے ہیں وہ بھی وہیں پر پہنچ رہے تھے سنان کرنے کا دل سمیں آیا پہلے ناغ پہنچ گئے ارکی پیڑیوں پر چھا گئے کوئی ہزاروں کی سنکھیام تھے تو پیچھے سے آگے ویشنو کے اپاس ویشنو سادو ویشنو سادو کہنے لگے کہ اے ناغ آؤ تم بہار آؤ پہلے ہم سنان کریں گے ہم سرو سرشت ہیں ناغ کہنے لگے ہم پرثن سنان کریں گے ہم سرو سرشت ہیں ہم تیاگی اور بیراغی ہیں ہم نی اچھا ہیں ہم تن پر ویشتر بھی نہیں رکھتے ہم سرو سرشت سادو ویشنو نے کہا ستگون ویشنو کے اپاسکو نے کہ تم پسو کی ننگے پھرتے ہو ٹٹی کے آدھ پھرتے آدھ تم سنان کرنے والے ہوگے سرد پھرد بہار ہم سنان کریں گے اب وہ سنان سنون تب گھٹم گھٹا وہ اس کا لٹھ مارا ہے اس کا دانت بڑکیاں کھاؤ ایک دوسرے نے پھر تلوار نکال لے کوئی تیر مارا ہے یعنی پتیس آزار یہ ترگنو پاس کٹکا پیڑی 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 اس کے بعد سرکار لگی سترے کونے ان کو الگ الگ رکھتی ہے ہر طرح ان کی وستہ الگ سنان کی کرن لگی کٹکا مر جا ایک منٹ میں کہتے ہیں تیر تپک تلوار کٹاری جمدد جھور بداوے ہر پیڑی ہر ہیت نا جان آواز تیگ چلاوے کٹ تیسیس نا ہی دل کرونا یزگ میں ساد کواوے جو ان کے درسن کو جاوے ان کو بھی نرک پتھاوے کہتے ہیں تیر تلوار کٹاری نسید چھوڑوے گوپ دیم مار گرے کسائیوں کی تیر تپک تلوار کٹاری یزم در جور بداوے ہر پیڑی ہر ہیت ارکی پیڑی کہیں بگوان میں اتنا بھی پریم نہیں بگوان کا ڈر نہیں کٹل عام کر دیا وہ ارکی پیڑی 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 اور کٹ تیسیس نہیں دل کرونا کرونا وانی دیا اور یہ ساد گوام ہیں اور ان کے درسن بھی کوئی جاتو نبی نرک پتھاوے ہیں تو پرماتما نے آگا ہمیں بتایا کہ گن تینوں کی بگتی میں یہ بھول پڑو سنسار کہہ کبیر نجنام بنا تم کیسے اترو پار تین دیو کی جو کرتے بگتی ان کی دینا ہو اے مکتی پیس لئے گریب دا صاحب جن کہا بازن کرو اس رب کا جو داتا ہے کل سب کا وہ کون ہے کبیر اس گو بولا ست گر دے